ہلو گئیز نیلوس کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے لئے بہت ہی لا جواب لذیز اور ایک ایسے بہترین دال کے رسپے شیئر کر رہی ہوں جسے کھا کر آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ یا بڑے بڑے فیسٹر ہوتل کو بھی بھول جائیں گے اس کا نام ہے ڈبل تڑکے والی مکس دال جو کہ بہت ہی سوادشت بنتی ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ گھر پہ جب بھی آپ بناو گے تو آپ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوں گے تو چلیے اسے بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کھڑے مونگ، مسور کی دال، ارت کی دال، راہل کی دال اور مونگ دال یہ سارے لگ بھگ ایک کپ کے میجرمنٹ کے ہیں تو ہمیں اب اسے ایک کپ میں ڈال لینا ہے اور اسے اچھی طریقے سے دھو لینا ہے اب ہم اس دال کو کوکر کے اندر ڈالیں گے اور اب ہم اس کے اندر کم سے کم دو سے تین کا پانی ایٹ کریں گے اب ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے ون فورٹ ٹی سپون کے قریب حلدی، مینز ٹرمریک پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے نمک نمک ہم ابھی شرف ہاف ٹی سپون ہی ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم پھر سے ایٹ کریں گے بالتے وقت ہم ہاف ٹی سپون ہی ڈال رہے ہیں تو اب ہم ان سارے چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اسے اب ہم پریشر کوک کریں گے تو ہمیں اس کا ڈھککن لگا دینا ہے اور دو سے تین سٹی آنے تک اسے کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم گیس کے فلم کو سلو کر دیں گے اور دس پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں ہماری ڈال اب کوک ہو چکی ہے ہم نے اسے زیادہ میش ہونے تک کوک نہیں کیا ہے اس میں کچھ کچھ دانیں جو ہے ڈال کے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں اسی طریقے سے ڈال کو کوک کرنا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبلی سپون مکھن اور ون ٹیبلی سپون کے قریب ڈالیں گے آئل اب ہمیں مکھن کو تھوڑا سا میلٹ ہونے تک انتظار کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبلی سپون کے قریب جیرہ اور اسے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جیرہ بھونے گا تب تک ہمارا بٹر بھی اچھے سا میلٹ ہو جائے گا تو دیکھیں زیرہ بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹی سپون کے قریب گارلک مینس لسن جو کہ ہم نے بہت زیادہ باریک کٹا ہے اب ڈالیں گے دو ٹی سپون کے قریب ہم ادرک مینس جنجر اسے بھی ہم نے بہت زیادہ باریک کٹ کیا ہے آپ اگر گریٹ کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گرین چیلی جو کہ میں نے سات سے آٹ لی ہے آپ آپ کی اچھا نوسار لے سکتے ہیں جتنا آپ تیکھا کھاتے ہیں اب ہمیں اسے اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور جو مارا لسن ہے اسے لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے دیکھیں اب یہ ہونے لگا ہے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس ڈالیں گے جو کہ ہم نے اسے بھی باریک کٹ کر لیا ہے اور اسے بھی ہم اب تھوڑی در کے لیے بھونیں گے ہمیں پیاس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے اس میں ہم دو ٹیبل سپون کے قریب فریش میتھی بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے بہت زیادہ اچھا اور مزیدار آئے آپ اس میں فریش میتھی کے بجائے کستوری میتھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں اسے میں نے کہا تھا کہ اونین کو ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بس اسے ٹرانسپیرنٹ ہونے تک ہی ہمیں اسے بھوننا ہے تو دیکھیں اب پیاس ہونے لگی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹومیٹو جو کہ میں نے ایک بڑا سائز کا ٹومیٹو لیا ہے اور اسے میں نے چاپ کر لیا ہے ٹومیٹر ڈال کر ہمیں اسے اچھی طریقے سے کوپ کرنا ہے جب تک ہمارے ٹومیٹر گل نہ جائے یا سوپ نہ ہو جائے تب تک ہمیں اسے پکانا ہے دیکھیں اب ٹومیٹر بھی گلنے لگے ہیں اب ہم اس کے اندر ہماری پکی ہوئی ڈال ڈالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے سارے مسالے اور ڈال ایک ساتھ ہو جائے اب ہم نے کوپ کرتے سمیں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ڈالا تھا لیکن وہ ہمارے ڈال کے لئے پریابت نہیں ہے تو ہم اب اسے ٹیسٹ کریں گے اور اس میں ہمارے اچھا نسار اور نمک ڈالیں گے اب دیکھیں ہم نے اس میں دھنیا پتی بھی ڈال دی ہے means coriander leaves coriander leaves آپ کی اچھا نسار کم زیادہ جتنا آپ چاہے اتنا لے سکتے ہیں اب ہم دال کو ٹیسٹ کریں گے اور نمک کم ہو تو ہم اس میں اور ایٹ کریں گے لگ بھگ ہم اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب اور نمک ڈال کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب ہم ڈال کو پانچ سے سات منٹ کے لئے ڈھک کر پکائیں گے ہمیں گیس کی فلم کو سلو کرنا ہے اور تب تک ہم ہمارے کوئیلے کو اچھے طریقے سے گرم لال ہونے تک اپن فائر پہ گرم کریں گے اور پھر ایک فائل پیپر کی کٹوری بنا کر بیچ میں کوئیلے کو رکھ کر ہم اس کے اوپر آئل ڈروپ کریں گے تاکہ اس میں سے اچھے طریقے سے سموک نکلے اور اس سموک کو ہمیں ویسٹ نہیں ہونے دینا ہے اس کے اوپر ہمیں ڈھکن ڈھک کر کم سے کم پانچ سے چھے منٹ اسے چھوڑ دینا ہے اس پروسیس کے سمیے ہم گیس کو بند کر دیں گے دیکھیں اب پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اس کا جو سموک ہے وہ پوری ڈال میں آ چکا ہے اور ہماری ڈال اسے سموک کے وجہ سے بہت زیادہ لا جواب اور بہترین بنے گی اب ہم اس کے بیچ میں سے کوئیلے ہٹا دیں گے اور اب ہم اس کے تڑکی کی تیاری کریں گے تو ہمیں ایک فرائی پین لینا ہے اور اس میں ہم ایک ٹیبل اسپون کے قریب اویل ڈالیں گے پھر ڈالیں گے ون فور ٹیسپون کے قریب زیرا ون پینچ کے قریب ڈالیں گے ہم ہنگ اب ہم نے یہاں پہ کورینڈر لیوز کو چوپ کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا ہم اس میں ڈالیں گے لگ بھک ون ٹیبل اسپون کے قریب دیکھئے ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے خاف ٹیسپون کے قریب ریڈ چیلی اور اسے اب ہم مکس کریں گے چمچ کی سہہتہ سے اور اس تڑکے کو ہم ڈالیں گے ہمارے ڈال کے اندر ڈال کو ہم نے پہلے ہی سرونگ بول میں نکال دیا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم تڑکہ ڈالیں گے اور اسے چمچ کی سہہتہ سے براب بر سینٹر میں کر لیں گے اب ہم اس کے اوپر کورینڈر لیوز اور ٹیمیٹر کا فلاور لگا کر اسے کسی مہمان آنے کے ہو تب ہم اسے ٹیبل پر اس طریقے سے سو کریں گے یہ بہت زیادہ لا جواب بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے